آج کا دن پاکستان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا اگر یہ کہا جائے کہ اس پوری سیریز میں سب سے بہتر کھیل آج پاکستان نے کھیلا تو یقینی طور پر گلت نہیں ہوگا آج پاکستان نے کھیل بھی بہت اندہ کھیلا اور تیری ہیروز تلاش کیے کھلاڑی تلاش کیے جو فیوچر میں پاکستان کی ہیروز بن سکتے ہیں خوش تلشان جس طرح سے چھکے مارینا تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان کے پاس شاید وہ ہارڈ ہیٹر بیٹسمن آ چکا ہے جس کا پاکستان کو عرصہ سے انتظار تھا پاکستان کو کوئی ہارڈ ہیٹر نہیں مل وہا تھا جن نیچے سے آکے پاور ہٹنگ کر کے سکور کو تیزی سے آگے کی جانب بڑھا سکے اب خوش تلشان آ چکا ہے آصیف علی بھی پہلے آیا تھا لیکن آصیف علی اپنے آپ کو اس طرح سے سیٹل نہیں کر پایا امید کرتے ہیں خوش تلشان آپ کو اجرس کر لیں گے اور آخر میں جاتے جاتے امپورٹن بات کرتا چلوں کہ جس طرح سے آپ نے فخر زمان کو ٹیس میچ کا آئینہ دکھا کر ٹیس کھلا کر فخر زمان کا بیٹنگ سٹائل تبدیل کرنے کی کوشش کر کے فخر کو خراب کیا عبداللہ شفیق کو ٹی ٹونٹی میں کھلا کر عبداللہ کو بھی خراب کر رہے ہیں کیونکہ عبداللہ شفیق ٹی ٹونٹی کا پلئیر فیل وقت بلکل بھی نہیں ہے اسے ٹی ٹونٹی کھلا کر گھراب ہی کیا جا سکتا ہے بنایا نہیں جا سکتا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اگر ٹیسٹ میں کھلائیں تو یہ ایجنسٹ ہو جائے پاکستان کو چاہیے کہ جس فورمن کا کھلا رہی ہے اسی فورمن میں کھلانا چاہیے اسے کھلا رہی بھی بہتر ہو کر پاکستان ٹی بھی بہتر ہوگی پاکستان ٹی بھی بہتر ہوگی